ایم راحت کا نام پاپولر فکشن پڑھنے والوں کے لیے نیا نہیں آپ کے کلم سے کئی نوول نکل چکے ہیں قالہ جادو آپ کے لکھے ہوئے مقبول ترین نوولز کی فہرست میں شامل ہے قالہ جادو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے قالہ جادو کے متعلق لکھا گیا ہے یہ ایک مسلمان لڑکے اور قالہ جادو کے ماہر کے درمیان پیش آنے والے واقعات پر مشتمل ہے مختصرا اسے ایمان اور گفر کا مارکہ بھی کہہ سکتے ہیں نوول کا مرکزی کردار ایک مسلمان لڑکا مسود تھا جو جوئے اور سٹے جیسی لط میں مبتلا تھا اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کا جوئے میں کوئی دعول چل جائے اور وہ بنا محنت کیے ایک امیر آدمی بن جائے اسی خواہش کے پیش نظر وہ ایسے جوگیوں اور سادووں کی تلاش میں رہتا تھا جو اسے کوئی نمبر بتا سکیں یہی تلاش اسے بھوریہ چرن کے پاس لے گئی جو کالے جادو کا ایک بہت بڑا ماہر تھا بھوریہ چرن نے مسود سے اپنا ایک کام کرنے کا وعدہ لیا اور بدلے میں اسے ایسی طاقت دینے کا وعدہ کیا جس کی مدد سے وہ مالا مال ہو جاتا مسود اسے وظاہر بزرر کام پہ ہی راضی ہو گیا بھوریہ چرن نے اسے ایک پتلا پیر بھاگن کے مزار تک پہنچانے کے لئے کہا تاہم جو جو مسود اس پتلے کو لے کر پیر بھاگن کے مزار کی طرف بڑھا تو تو اس کے قدم بھاری اور مزار دور ہوتا گیا اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے لئے ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو گیا اور وہ وہیں بہوش ہو گیا اس وقت اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ بھوریہ چرن کالے جادو کا ماہر تھا اور اپنے کسی مضمون مقصد کے لئے اسے استعمال کرنا چاہتا تھا مسود نے بھوریہ چرن کا کام کرنے سے انقار کر دیا جس کے جواب میں بھوریہ چرن اس کا دشمن بن گیا اس کے بعد مسود اور اس کے گھر والوں کے لئے مشکلات، تکلیفوں، پریشانیوں اور عذیتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو بھوریہ چرن کے بدولت تھا نوول میں قیام پاکستان سے قبل کا زمانہ دکھایا گیا ہے جس میں لوگوں کی سادہ لوہی اور سادگی نمائی ہے نئے زمانے کی اجادات جیسے ٹیلی فون، موبائل، ٹی وی اور ریڈیو جیسی اشیاں کی کوئی موجودگی نہیں ہے یہ وہ وقت تھا جب سفر کرنے کے لئے ٹانگیں استعمال ہوا کرتے تھے اور ہاٹیلز کے بجائے مہمان سرائے ہوا کرتے تھے اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے لئے مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتا تھا ناظرین نوول کا بحول آج کے زبانے کے لحاظ سے اجنبی لگتا ہے لیکن اپنی سادگی کی وجہ سے ایسے ذہن پر ایک خوشگوار اثر چھوڑتا ہے جو دنیا میں موجود نفسہ نفسی اور مطلب پرستی دیکھ کے بیزار ہو چلا ہو نوول میں مسود بہت مشکلات سے گزرتا ہے قدم قدم پر اس کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے تو دوسری جانب بھوریہ چرن کی جانب سے جان لیوہ قائل علم کی کارٹ اور جادو جونے کے بار کیے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا تھا تاہم مسود ثابت قدم رہتا ہے یہ بات بہت سارے قارعین کے لئے بھی ایمان افضا ہے اور وہ اس نوول کو پڑھتے ہوئے اپنے مذہب پر مقمل یقین پر ایسے ہی مضبوط خیالات محسوس کرتے ہیں مصنف نے بھوریہ چرن اور مسود دونوں کے قرداروں کے ساتھ مکمل انصاف کیا ہے اور قہانی کے تقاضوں کو اندگی سے پورا کرتا ہے نوول قالا جادو کے اختتام پر کوئی تسنگی محسوس نہیں ہوتی بلکہ ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ تمام تکلیفوں اور مشکلات کا اگر خوش اسلوبی سے سامنا کیا جائے تو والآخر قابیابی اور سرخروی حاصل ہوتی ہے قالا جادو بہت زخیم ہے تاہم ایک دفعہ ہاتھ ملینے کے بعد اسے مقمل پڑھے بغیر چھوڑنا بہت مشکل ہے خاص کر امزور دل افراد رات کے وقت پڑھنے سے اجتناب کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں